دوہزار چوبیس کے چناوں کے اور پھر تیہ ہوگا کہ اگلے پانچ سال دیش بھی ہوگی کس کی سرکار اس لیے ہے آج قتل کی رات پر جہاں تک اس قتل کی رات کی بات ہے آج بڑا مشکل دن ہے کئی نیتاؤں کے لیے جو کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں اور کل صبح نتیجے تو آئیں گے جو آئیں گے ایک طرف انڈیے ہے پیدان منطری نرینڈر موڈی کے نیتریتوں میں بی جے پی ہیں جو لگا تاریہ امید کر رہی ہے کہ تیسری بار اس کی سرکار بنے گی بی جے پی بڑا دعویٰ کر رہی ہے ایک جل پول نے بی جے پی کی امیدوں کو بڑھا دیا ہے لیکن دوسری طرف جو انڈی گٹھ بندن ہے اس نے بھی ہار نہیں مانی ہے انڈی گٹھ بندن کہہ رہا ہے کہ یہ تو صرف ابھی ایکزٹ پول ہیں اور ایکزٹ پول کو وہ ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں انڈی گٹھ بندن کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایکزٹ پول پوری طرح سے فرضی ہیں اور پوری طرح سے یہ ستہ روڑ دل کے مکھیالے میں بیٹھ کے بنایا گئے ہیں موڈی جی کے اشارے پر بنایا گئے ہیں حالانکہ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ڈیولپمنٹ جو آج کی رات ہو رہی ہیں وہ ڈیولپمنٹ کیا ہیں آج دو ٹوک میں اس پر بات کریں گے دیکھئے ڈیموکرسی میں لوگ تنتر میں ہار جیت چلتی رہتی ہے اور یہی ڈیموکرسی کی خوبصورتی ہے کہ جیتنے والا جیتا ہے اور ہارنے والے کو ہار سویکار کرنی چاہیے جنتہ کا فیصلہ سویکار کرنا چاہیے کل کے لئے سندیش تو سب کے لئے یہی ہے لیکن کیا کل کچھ اس طرح کا بھی ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو پارٹی ہارے گی وہ ہار سویکار ہی نہ کرے یہ سوال اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج دن بھر لگاتار کچھ ایسی ڈیولپمنٹ سوئی ہیں اور آج کیا بیٹھے کئی دنوں سے جو ڈیولپمنٹ سر رہی ہیں اس کو دیکھ کر کے کم سے کم ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ پارٹیوں نے من بنا لیا ہے کہ اس بار ان کو اگر ملے گی ہار تو وہ ہار نہیں ہوگی سویکار کیونکہ ان کے من میں ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں اس لئے جو بھی جنتہ کے فیصلہ ہوگا جو جنتہ کا نتیجے ہوں گے وہ انہیں سویکار نہیں ہوں گے ایسے لگاتار کچھ سنکیت مل رہے ہیں آج دو ٹک میں ان سنکیتوں پر بھی بات کریں گے نتیجوں سے پہلے جو ماحول ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آگے بڑھوں آپ کو کچھ اور بڑی جانکاری دے دیتا ہوں ان چناؤں کو لے کر کچھ ویسپورٹک جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی ویسپورٹک جانکاری یہ ہے کہ ان چناؤں کو کچھ ویدیشی طاقتوں نے پر بھاویت کرنے کی کوشش کی ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ چیٹ جی پی ٹی جس نے بنایا ہے اس میں اوپن اے آئی کمپنی ہے اس اوپن اے آئی کمپنی نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ بھارت کے چناؤں کو کچھ ویدیشی کمپنیوں نے پر بھاویت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ جو ویدیشی کمپنیاں تھی ان کی لگاتار کوشش تھی ان کا شڑینٹر یہ تھا کہ کسی طرح سے نریندر موڈی کو ڈیمیج کیا جائے بی جے پی کو ڈیمیج کیا جائے اور کانگریس کو ان چناؤں میں لاب پہنچائے جائے دوسری ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ بہت حد تک جو یوٹیوب سے یوٹیوب چینل جو ہے اس یوٹیوب چینل کو بھی پرباویت کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس معاملے میں یہ معاملہ جو ہے عدارت تک بھی پہنچا ہے کیا اس میں کتنی سچائی ہے آج اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ تو بات ہوئی چناؤں سے پہلے کی اب آج کیا ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو جو ایکزٹ پول ہیں ان کو پوری طرح سے فرضی بتانے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف چناؤ آیوگ کی وشوسنیتہ پر چناؤ آیوگ کے کام پر لگاتار سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کل اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تو وہ ضرور فیصلہ غلط ہوگا اور وہ چناؤ آیوگ نے رنگ کیا ہوگا اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے بلکہ اس سے بھی دو قدم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں اور جو اتر پردیش پولیس کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس اس بات کی پختہ سوچنا ہے کہ کچھ لوگ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر کانگریس نے اپنے تمام کارکارتاؤں کو کہا ہے کہ وہ ٹیلویزن چینلوں پر نتیجے نہ دیکھیں بلکہ پارٹی مکھیالوں میں جمع ہوں بھاری تعداد میں جمع ہوں اور کچھ نیتہ دھمکی بھرے انداز میں بھی بات کر رہے ہیں یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا دکھاتا ہے ان سب پر بات کریں گے ان سب پر چرچہ ہوگی دو ٹوک میں اس سے پہلے آگے بڑھوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلا ریاکشن راہول گاندی کا کیا تھا ایکزٹ پول کو لے کر اور چناؤ آیوگ کو لے کر کس طرح سے چناؤ آیوگ کی مشوث نیتہ پر لگاتار سوال اٹھانے کی چناؤ آیوگ کی مشوث نیتہ کو لگاتار ڈیمج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو لے کر جو بیان بازی چل رہے ہیں وہ بھی سنیے اور چناؤ آیوگ نے آج کس طرح سے کھلے آم اس بات کا کھلا سا کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جرح یہ بھی سنیے اس کا نام ایکزٹ پول نہیں ہے اس کا نام موڈی میڈیا پول ہے یہ موڈی جی کا پول ہے فینٹیزی پول ہے ان کا دنیا بھر میں الیکشن کمیشن بھارت کی لوگتانترک پرکریہ ہیں اور بھارت کی جنتہ کا مہمہ منڈن ہو رہا ہے تو وہیں پر کچھ لوگ جن کی ہمیشہ فطرت رہی ہے کی ویدیش میں جا کر یا بھارت میں رہ کر بھارت کی سنسطھاؤں پر سوال کھڑے کرنا بھارت کے لوگتانتر پر کھڑا سوال کرنا آج وہ پھر سے ایک بار پوری پرکریہ پر سوال کھڑے کر کے لوگ کے من میں شنکہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دکھاتا ہے کہ موڈی ویروہد میں اُترتے اُترتے کس پرکار سے کچھ لوگوں کی عادت بھارت ویروہد میں اُترنے کی ہے جنتہ کا ووٹ اگر پڑا ہے تو ان کو بہمبت نہیں مل رہا ہے اور جو کاؤنگریس پارٹی نے دو سو پینچائنوی کا فکر دیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے باڈ یادی تین سو پار تو وہ جنتہ کا ووٹ نہیں ہے وہ ای وی ایم مشین کا ووٹ ہے ہارنے والے ہتاش لوگ اور کیا بولیں گے اسی ایکزیٹ پول نے جب تیلنگنا میں کاؤنگریس کی جیت کی بات کی اسی سنسطح نے تو بڑے آپ خوش تھے جب کارناٹکا میں آپ کی جیت کا سنکیت گیا تو آپ بڑے خوش تھے جو ہمارچل میں کہا کہ کاؤنگریس جیتے گی تو آپ بڑے خوش تھے آج جب دیش میں نریند موڈی کی جیتنے کی سمحاؤنہ بتا جا رہی تو آپ پریشان ہے یہ یہی حال ہے جو ای وی ایم میں ہوتا ہے کارناٹک جیت گئے ای وی ایم سے بنگال جیت گئے کھرلا جیت گئے تلنگنا جیت گئے ہمارچل جیت گئے تو یہ بھی ہم ٹھیک ہے یہ سب دھمکی دی کی ایک ران نیتی ہے ان کی ایک ڈر فیلا رہے ہیں ایک منوویجیانی کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے کہ ہم ستہ میں واپس آ رہے ہیں تو چار تاریک کو نشپکش طریقے سے کاؤنٹنگ ہونا ضروری ہے تو چنانو آیوک کو بھی نشپکش رہنا ہے سمویدھانیک سنستہ ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں سب کی نگاہیں صرف پارٹیوں پر نہیں ہیں امیدواروں پر نہیں ہیں سب کی نگاہیں ایلیکشن کمیشن پر بھی ہیں پر اب تک جس طریقے سے ایلیکشن کمیشن نے اپنا کارے کام کیا ہے ہمیں وشواس بلکل دیتا ہی نہیں ہے جو وشے چنانوی پرکریہ کو لے کے اٹھائے گئے آپ نے دیکھا کہ چنانو آیوک نے اس کا یکتی سنگت اور تکنی کی اتر دیا ہے جو جو باتیں مانگی گئی تھیں ڈیمانڈ وہ ساری باتیں پوری ہوئی ہیں چنانو کی پراجے کی نشتہ نے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وپکش کے من میں ایک وکشتتہ بھر دی ہے اس لئے اس پرکار کے آروق کہ 1500 ڈی ایم کو فون کیے گئے چنانو آیوک نے کہا بتائیے آپ نے سنکھیا کوٹ کی ہے سنکھیا کوٹ کی ہے تو بتائیے کون ہے تو کہتے ہیں سات دن کا سمعنان کا آج شام تک دیجئے چونکہ آپ نے کہا ہے چنانوی پرکریہ کو پرباویت کرنے والا ہے یہ درشاتہ ہے کس پرکار کے انرگل باتیں انہوں نے کرنے کا پریاس کیا ہے پھر ایک محول بنایا گیا کہ دیکھیں یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ لارج نمبر میں آروز کو انفلوینس کر دیا گیا ہے کیسے ہو سکتا ہے دیش میں وہ جو میں نے جن کی فوٹوز دکھائی تھی آپ کو جو کام کر رہے ہیں پرچھلے تین تین مہینے سے گرمی میں کوئی پوری کنٹری کے آٹھ سو نو سا سو چھ سو پانسو لوگوں کو انفلوینس کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو بتائیے کس نے کیا ہم اس کو سجا دیں گے ہم اس کو سجا دیں گے اسے بتانا چاہیے کی کس نے کیا کاؤنٹنگ سے پہلے بتانا چاہیے کس نے کیا تاکہ ان سب ڈسٹیگوزی سٹیٹس کو یا جس نے کیا اس کو ہم سجا دے سکیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ افواہ فیلا دیں اور ایک سب کو شک کے دائرے میں لے آئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے سب کو سکت دائیت دی گئی ہیں کہ سارا کام جو ان دیرہ ثری مینولز ہینڈ بوک پر کنڈیڈیٹ بھی ہے ہینڈ بوک پر کاؤنٹنگ ایجنٹ بھی ہے بھائی آپ دیکھ لینا وہاں پہ کیا کیا دیکھنا ہے ویڈیو تو دیکھی لینا جو بھی چل رہا ہے لیکن یہ پڑ بھی لینا اسی سے بنتے ہیں ویڈیو یہ بھی دیکھ لینا ہینڈ بوک پر ریٹرننگ اوپسر سے یہ بھی دیکھ لینا نیٹ پر ہیں یہ ساری آپ لوگ بھی دیکھ لینا تو چناؤ آئکت نے صاف کہا کہ جو ہینڈ بوک پر جو ہے جو جتنے پولٹیکل پارٹیوں کے ایجنٹس رہیں گے ان کے لیے ہے وہ کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بہت ہی در بھاگے پونھ ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسے کچھ بیان سناؤں میں آپ کو پردان منطری نرندر موڈی کا بھی ایک بیان سنواتا ہوں پردان منطری نرندر موڈی نے جب ڈی ڈی نیوز کے ساتھ میرے ساتھ انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ چناؤ جو ہے اس کو چناؤ کی اس کو لوگ تنتر کے پرو کی طرح لینا چاہیے اور پردان منطری نرندر موڈی نے کہا تھا کہ ایک تاریخ کو جب چناؤ ختم ہو جائے گا تو جس نے جو کہا وہ ٹھیک ہے اس کے بعد سب کو مل جل کر ہسی خوشی دیش کے لئے کام کرنا چاہیے سنیے پردان منطری نرندر موڈی کیا کہا تھا لوگ تنتر کے اچھو کو ایک لیٹرین سپریٹ میں منائے بینہ کٹوٹا منائے اور میں تو کہوں گا کہ ایک جن کے بعد ہر کوئی جس نے جو بولنا تھا بول دیا جو کہنا کہتے ہیں اسی پیار سے ساتھ مل کر کے کندے سے کندہ ملا کر چلیں دیش کی سیوہ کریں تو پردان منطری نے کہا تھا کہ ایک تاریخ کے بعد سب بول جائے جو کہا سب کندے سے کندہ ملا کر چلیں دیش کے لئے سیوہ کریں لیکن بپکش کی اور سے کیا کیا جا رہا ہے آپ کو بیان سنواتا ہوں کس طرح کے بیان ہے اور ان بیانوں میں اگر آپ کو کچھ آپتی جنک لگتا ہے تو آپ خود فیصلہ کیجئے کیا قتل کی رات یعنی کی چناؤ جس دن نتیجے آنے اس سے ایک دن پہلے کیا اس طرح کے بیان دینا دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش نہیں ہے سنیے جڑا بھاچپاگی بھرز نیتیاں بیتے کل کے لئے نیبل کی بھوشت میں بھی دیش کی رچھا کے لئے اسمرت باکشم ہیں اسے جنتہ اس بار گاندی جی کو یاد کرتے ہوئے کرو یا مرو کی طرح آندولت ہو گئی ہے اور اپنے اور اپنے دیش کے بھوشت بچانے کے لئے نیا سنتنا آندول رنڈے کے لئے تیار بیٹھی ہیں دیش کا یواز پھر سے کفن سر پر باندھ کا کہہ رہا ہے میرا رنگ دے بسندی چھولا تمام لوگوں سے پھر اپیل کرتا ہوں دی ایم صاحب سے اے آر او آر او سب سے گنتی میں خال میل کی کوشش مت کریے گا کیونکہ چیزیں پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہنگی جنتہ تیار بیٹھی ہوئی ہے جنتہ تیار کرے گی کیا کرنا پرتکار کا سوروپ کیا ہوگا چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی جنتہ تیار کرے گی پرتکار کا سوروپ کیا آئے گا یعنی پہلے سے من بنا کر بیٹھے ہیں کہ فیصلہ اگر ہمارے حق میں آئے گا تو تو ٹھیک ہے ورنہ گڑھ بڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد جنتہ تیار کرے گی کیا ایسے پرتکار کرنا ہے یہ سب اگر دھمکی نہیں ہیں یہ سب اگر دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش نہیں ہے تو پھر کیا ہے چلے ان سارے سوالوں پر چرچہ کریں گے میرے ساتھ آج جو لوگ موجود ہیں آئے پلشے کروا دوں میرے ساتھ آر پی سنگ جی جڑ چکے ہیں بی جے پی کے راشنے پروکتہ آر پی سنگ جی میرے ساتھ دشانت ناغر جڑے ہیں دشانت ناغر راجنیتک وشلیشک ہیں اور کانگریس سمر تھک ہیں میرے ساتھ پردیب بھنداری سٹوڈیو میں جڑے ہوئے ہیں جن کی بات کے پردیب بھنداری جنہوں نے سروے کیا تھا ایکجل پول کیا تھا اور ان کے ایکجل پول پر بھی بات کریں گے اکیلیش کٹیار میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اکیلیش کٹیار سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں راگا واؤستھی میرے ساتھ جڑے ہیں ورشت عدیوکتہ ہیں اور جیسا میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ یوٹیوب کے دورہ بھی اس چناؤں میں کچھ نہ کچھ پرباویت کرنے کی کوشش ہوئی ہے تو راگا واؤستھی وہ وکیل ہیں جو ایک ایسا ہی کیس لے کر کے وہ دلی ہائی کورٹ تک بھی پہنچے ہیں سودیر سنگھ میرے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں سودیر سنگھ ورش پرترکار ہیں راجنیتی مشنشاک ہیں آپ سب کا شکریہ سواغت اکیلیش کٹیار جی میں پہلے سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو بھاشا ہم نے سنی کہ جنتہ تیار بیٹی ہے سر پر کفن بان کر جنتہ اندولت ہو گئی ہے اور کچھ بھی ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی یہ سب کیا ہے یہ سب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس بھی جان کر یہ بھی بتا دوں اتر پردیش کے ڈی جی پی نے کہا ہے کہ کچھ فون کالز پکڑی گئی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا اتنے آدمی اتنے آدمی یہاں پہ مانگا بلا کر رکھئے اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ سب کیا ہے سر آسوک جی ہم سب لوگ اس بات سے سہمت ہے کہ لوگ سندر ایک بڑا پرب ہے چوناؤ لوگ سندر کا اور ہم سب لوگوں کے اسے بہت پریم محبت سے اسے لے کے کلنا چاہیے کیونکہ ہمارے بھوست کی جڑے یہی سے نکلیں گے اور یہ دیس یہی سے بہتر بنے اور جو چلڑی گڑ کے ساتھ جو اس دیس نے دیکھا جو طورت میں جس طریقے سے واقعے آئے اور جو چوناؤ کے بعد جیسے ایک چھوٹا سا ایک ادارہ دیدوں سبڑی میں کاؤساموی جلے کے اندر جہاں پہ ڈپریسیم چوناؤ ہارے تھے اور پلوی پٹیل چوناؤ جیتی تھی وہاں پہ چار پانچ گھنٹے کی قسم قسمی کے بعد جب قریب ہجاروں کی سندھیا میں کار کرتا آگے تب وہاں کے ڈیم صاحب نے پلوی پٹیل کو جیتا ساڑی پگٹ گیا تین چار گھنٹے روپا ہوگا اس کو کس نیت سے دیکھا جائے تھے ہم سب لوگ کسی ہم ہر انسا کا عام لوگ بیروت کرتے ہیں ہم سواجبادی لوگ ہیں ہمارا ہمارا بسواس لوگ سچ لوگ تندر میں ہے لیکن اگر کوئی اس دیس کے لوگ تندر کو کمجور کرنے کی کوشش کرے گا لوگ تندر کو لوٹنے کی کوشش کرے گا تو نشت طور پر اس کی کو برگاست نہیں کیے جائے نہیں تو لوگ تندر کو مضبوطی ملتی ہے جس طرح کے بیان بازی آپ لوگوں کے نیتہ کر رہے ہیں اس سے لوگ تندر مضبوط ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی لوگ تیار بیٹھے ہیں پرتکار کرنے کے لیے مطلب آپ لوگ سیدھا من بڑھا کر بیٹھے ہیں آپ ایکزٹ پول تو نہیں مان لیں ٹھیک ہے کسی کو بھی ایکزٹ پول ماننے نہ ماننے کا پورا عدی کار ہے کٹیار جی اور آج تو میں نے سنیے میری بات ایک پرتکریا راہل گاندی کی تھی ایک سونیا گاندی کی پرتکریا آ جائی ہے دونوں میں زمین آسمان کانتر ہے مجھے لگتا ہے کوئی بھی سنسکرٹ نیتا ہوگا تو وہ ایسے ہی ریاکٹ کرے گا جیسے سونیا جی نے ریاکٹ کیا لیکن راہل جی نے جو ریاکٹ کیا وہ بھی دیش کے سامنے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں مانے نہ مانے وہ آپ کے اوپر ہے لیکن اب تو آپ ایسا لگ رہا ہے یہ مند بنا کے بیٹھیں کہ آپ نے جو دوستو پہچانویں آنکڑا کہہ دیا وہ نہیں ہوگا تو پھر تو چناؤ رگی ہے پھر تو چناؤ آیوگ نے گڑبڑی کی ہے پھر تو ایوی ایم مشین لٹی ہوئی ہیں اور آپ لوگ تیار بیٹھے گی جنتہ پرتکار کرے گی اور جنتہ کا پرتکار ہم سمجھتے ہیں جب جنتہ کے نام پر یہ کہا جاتا ہے جنتہ پرتکار کرے گی تو پھر ہم سمجھتے ہیں ٹویٹ ہیں جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کل سمجھ لیں گے ہم تو اس طرح کی دھمکی دے کر کہ مطلب آپ لوگ تنطر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں سر نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ہنسا کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے ہنسا کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے اور لوگ تنطر پر بسواس رکھنے والے لوگوں کی ہمیشہ نشتہ ووٹ میں ہوتی ہے طاقت سے کہا کسی چیز کا حل نکلایا ہے لیکن کیا چھڑی گھڑ کے گھٹنا پہ کوئی آواز نہیں آنی چاہیے آپ کو اس گھٹنا کی بھی نندہ نہیں کرنی چاہیے اتھر پردیس میں جب بائی الیکشن ہوا تھا اونپور میں جہاں پہ اور یہ گھٹنا جو ناگین سنگھ جیتے تھے وہاں پہ چار گھنٹے کی مسکت کے بعد ناگین سنگھ کو سانسط جیتنے کا سارٹیفیکٹ ملا تھا تو یہ جو گھٹنائے ہیں کیا ان گھٹناوں کی نندہ نہیں ہو لی نندہ کیوں نہیں ہو لی چاہیے آپ لوگ سپریم کورٹ میں گئے نا جب چنڈگڑ کا ہوا تھا آپ لوگ سپریم کورٹ میں گئے انصاف ملا نا تو انصاف تو انصاف تو آپ کو اس سسٹم سے ملے گا نا اگر سمویدان میں بھروسہ ہے اگر سمویدان میں آپ لوگوں کا بھروسہ ہے تو اگر کچھ غلط ہوگا تو انصاف بھی اسی سسٹم سے ملے گا جنتہ کے پرتکار اور سر پر کفن باندے سے نہیں ملے گا لوگوں کو لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے سے نہیں ملے گا آپ کو انصاف ملے گا اس سسٹم سے ہی ملے گا لیکن اس سسٹم کو توڑ کر آپ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اگر کوئی لوگ تنتر کو لوٹ کے سمویدان کو دفن کر کے اس دیس کو کسی غلط راستے پر لے جانے کی پوچس کرے گا تو کیا ہمارا آپ کا کرسہ بھی مل کے اس کا ویروت کرنا نہیں لے گا تو ویروت کرنے کے لئے مطلب ویروت کرنے کے لئے کیا کرنا ہے سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے کی کوٹ جانا چاہیے ویروت کرنے کے لئے اگر لگے کہیں فیصلہ غلط ہوئے تو سر پہ کفن باندھ کے یا جنتہ کو پرتکار کرنے کے لئے اکسانا چاہیے کہ جنتہ پرتکار کرے گی اپنے طریقے سے جواب دے گی اور سمجھ لیں جو بھاشا جو منوجہ کہہ رہے تھے کہ سمجھ لیں اس کے بعد پھر جنتہ پرتکار کرے گی اپنے طریقے وہ بھاشا کیا تھی میں تو آپ سے سیدھے سیدھے آپ سر ویڈوان آدمی ہیں ویڈوان آدمی ہیں میں تو سیدھے سیدھے آپ سبھی پینل سے پوچھتا ہوں جو بھاشا ہے اگر آپ بتا دے کسی سب سسنسکرٹ نیتا کی بھاشا اگر وہ ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیں ہمارا ہر بیروت سمجھ لیں میں بھاشا کی پوچھ رہا ہوں سر جب آپ کارے کرتا ہوں جس طرح کی بھاشا بولتے ہیں تو اس کے بعد جانتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آر جیڈی کارے کرتا ہوں کہ میرے پاس ٹویٹس ہیں ان کی بھاشا دیکھ لی ہے جب ایک نیتا اس طرح کی بھاشا بولتا ہے تو جنتا جو ان کے کارے کرتا ہوتے ہیں وہ کیا کرنے کی تیاری کرتے ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے سر آپ بھی نیتاگری میں ہیں جانتے ہیں میں بھی نیتاؤں کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تو یہ سب آپ سمجھتے ہیں لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کو اس طرح سے اس دیش میں اس طرح کی جو چیز ہے نا کم سے کم چناوی ہار کی آشنکہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ جیت جائے بھئی کیا دکت ہے اگر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوگا تو لوگ آپ جیتیں گے اس میں کیا سمجھتے ہیں لیکن دوشیان دارے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے آپ نے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے آپ نے جو کرنا تھا کرا آپ نے اس دیش اس چناو میں پورا یہی نعرہ لگایا لوگ تنتر کو بچانا ہے سمجھتاں کو بچانا ہے جنتہ آپ سے کنونس ہوگی تو آپ کو ووٹ دے گی نئی کنونس ہوگی تو نہیں دے گی نئی کنونس ہوگی تو نہیں دے گی اور ہار کو بڑپن کے ساتھ سوکار کرنا چاہیے اس میں کیا دکت ہے اگر ایسا تھوڑی ہے کہ بی جے پی کبھی ہار ہی نہیں ہے ایسا تھوڑی ہے کہ آپ لوگ نہیں آ رہے ہر ہر پارٹی ہارتی ہے جیتی ہے سر اگر آپ میں نہیں سنیے سنیے آپ اگر مگر جو کر رہے ہیں سر وہ آپ ان آشنکہوں کے آدھار پر ان پر کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے سی بنا رکھی ہیں آپ لوگوں نے پہلے سی کہہ کر رکھا ہے کہ ای وی ایم سنیے سر آپ لوگوں نے پہلے سے اکتالیس بار اکتالیس بار دیش کی عدالتوں میں آپ لوگ ای وی ایم کا معاملہ لے کے گئے اکتالیس بار اور اکتالیس بار کوٹ نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ ایک بھی ثبوت نہیں لا پائے ہر بار آپ صرف آروپ لے کر آ جاتے ہیں اکتالیس بار سوچئے اکتالیس بار عدالتوں سے آپ کو موکی کھانی پڑی اگر ایک بار ایک سپریم کوٹ نے آپ کے پاس ایک ثبوت تھا چنڈی گھڑ کا تو عدالت آپ کے ساتھ کری تھی لیکن اکتالیس بار آپ ای وی ایم کو بدنام کرنے کے چوراوائک کو بدنام کرنے کے یہ جو جہرام رمیش نے سر بتائیے نا جہرام رمیش نے کہا کہ ڈیڑھ سو لوگوں کو فون ثبوت دیجئے نا آپ لوگ آروپ لگاتے ہیں بھاگ گاتے ہیں ماہول خراب کرتے ہیں دیش کا ثبوت دیجئے ڈیڑھ سو لوگوں کا اسو جی جو چنڈی گھڑ میں ہوا پھر وہی بات کر رہے ہیں چنڈی گھڑ میں آپ کو انساب ملانا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈیڑھ سو لوگوں کو کال کیا اس کا ثبوت لائی ہے اس سے در تو پیدا ہوتا ہے نا سنجی در پیدا ہوتا ہے مطلب ڈیڑھ سو لوگوں کو فون کرنے کا افاق کہاں سے آئی مجھے بتائیے اس کا ثبوت دیجئے اگر یہ در ہے کہ ہمارا بوٹ لنچا یہ در نہیں ہے سر یہ در نہیں ہے سر یہ در نہیں ہے وہاں پر چنڈی گھڑ کی طرح ای وی ایم نہیں ہے جو آپ ای وی ایم مانگ رہے تھے نا دیش میں وہ چنڈی گھڑ میں ای وی ایم تھی جس میں تھپے لگ جاتے تھے اور وہاں وہی ای وی ایم چاہتے تھے یہاں ای وی ایم نہیں ہے یہاں یہاں بیلٹ پیپر نہیں ہے ای وی ایم ہے رکی ایک منٹ دشن ناگر جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں دشن ناگر جی کہاں سے آیا نہیں ایسا نہیں ہے کوئی نہ کوئی جانکاری ان کو ملی ہوگی شری جہرام رمیج جی بھی ایک دیش کے ورشت منتری رہ چکے ہیں ان کا بڑا راجندے دی کنبھاو ہے کوئی حل کی بات وہ نہیں کریں گے تو سر سبوت سبوت آنے پہ انہوں نے سبوت اگر مانا گیا ہے اگر حل کی بات نہیں کی تو ان کے بعد کوئی سبوت ہوگا آج چناؤ آئیوں نے بھری پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں دیجئے ہم کارروائی کریں گے تو کارروائی آپ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو جس نے غلط کیا تو پھر سبوت لائی دیکھئے دیکھئے بھارت کی سنسطہیں میرا ماننا ہے سسکت ہیں اور ستنتر ہیں اور بڑی مانداری سے نشپکستہ کے ساتھ میں اپنا کارے کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی اور کرتی رہی ہیں اور نیائے کی جنتہ کو سنسطہوں سے امید ہے اور وہ نیائے ملے گا اور اگر کسی نے کوئی بھی نیم توڑا ہے تو اس کے ساتھ برابر کا جو بھی ہوگا کانونی روپ سے وہ کارروائی کی جائے سر آپ نے بلکل ٹھیک کہا بھارت کی سنسطہیں جو ہیں ستنتر ہیں اور جس نے بھی کوئی اگر ایسا کیا کارروائی ہوگی بھر میرا سوال یہی ہے کہ کانونی کارروائی کرنے کے لئے سبوت چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں اکتالیس بار ای وی ایم کو لے کر آروپ لگائے گئے اور آج ایک نیا آروپ لگا دیا گیا کہ ڈیڑھ سو لوگوں کو فون کیا لیکن جب سبوت عدالت کہتی ہے تب سبوت ای وی ایم کے خلاف نہیں ہوتا آج اگر چنہ آئے ہو کہہ رہا ہے کہ ایک سبوت تو دیجئے کہ ڈیڑھ سو لوگوں کو فون کیا گیا اس کا کوئی سبوت نہیں آرپی سنگھ جی یہ کیا ہے آشوک جی بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی انیک بار ای وی ایم پہ سوال اٹھائیں ہیں ان کے ایک راست سبہ سدجش نے پوری کتاب لکھی ہے پور بھارتی جنتہ پارٹی کے ادی اکش نیت پرچی پچھلال ادوانی جی کے بیان ہے تو ایسا نہیں ہے ای وی ایم پہ سوال بھاجبہ کی طرف سے بھی اٹھائیں آج جو برطمان میں لوگ وپکش میں وہ بھی اٹھا رہے ہیں تو جمعیواری کیا بنتی ہے چنہ وائیو کی جمعیواری بنتی ہے کہ متگرنا کے سمیہ پہ لوگوں کے سوالوں نے کہا نا کہ بھائی یہ جتنے ایجنٹ ہے پولنگ ایجنٹ ان کے لئے یہ دستاویز ہے وہ دیکھ لیں ان کو جو دیکھنا ہے وہ چیک کرے سوال پھر نہیں اور جب ای وی ایم کو لے کر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بی جے پی نے اپنی غلطی سیکھا رہی نہ کہ انہوں نے اس طرح سے ای وی ایم پر سوال اٹھا کے غلط کیا پر آپ لوگ سیکھلے پندرہ سال سیکھ ہاں میں ارپی سنجی رسپونڈ کریں ارپی سنجی رسپونڈ کریں ارپی سنجی رسپونڈ کیجئے دشاند بھائی اس کتاب کا نام ہے ڈیموکریسی ایک رس ایویل نرسما راو کی کتاب ہے اس کا پر نمبر آٹ پر بڑی سپسٹھا سے رکھا اور ایویل کے ساتھ آپ پیپر دے دیں اس کا کوئی دکت ہے نہیں اور آج دیش کے اندر ایویل کے ساتھ بی بی پیٹ کے ساتھ پیپر ٹریل ہے اور وہ پانچ پرسند تک پیپر ٹریل چیک بھی ہو سکتی ہے ایسا کوڑ کا آرڈر ہے پر مانے بھی کریں گی بیان دیا راول گاندی جی نے میں تو سوچ کر دنگ ہو تھا پر پر گرپا بنائے رکھے پر تو کی نی ایوییم ساری ایوییم دوارہ کرو ایوییم دیٹا ٹھیک نہیں مال ہو گئی پھر اب کیونکہ ایوییم پر ایوییم پر آجاؤ اب جب ایوییم پر مامرہ ختم ہو جائے گا تو دیکھ رہے میری بات نوٹ کر رہے آٹ تاری کو یہ ایک دوسرے کے پر دوش اروپ لگا رہے ہوں گے پر اس سے پہلے ایک نیا پڑ پنچ رچ لیا وہ ہے ہم دیش کے اندر ایک الاجکتہ کھڑی کریں گے دیش کے اندر ہم ایسا محول کھڑا کریں گے تاکہ ہم چلاؤ چیز رہے تھے دو سو پچ آنوے ہماری آگی تھی میرا چیلنج سفق کریں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے ایشوک جی دوران دو سو پچ آنوے چھوڑی کانگرس کی سو کون سی 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 اور بھائی کھاتا اس کا پوچھ نہیں جا تو سمجھ لگ جائے گا جی اور وہ ایسا نہیں بھجوانی دو سو دو یار چودہ میں دو یار انیس کے اندر کانگرس کی کتنی سی تھی کہاں کی کی کیسے تھی جان کر لے لی میں سارا حساب لگا گرد گا کانگرس کی بیس ٹو بیس پچھون سی سی سر آپ جو حساب لگاتے سر آپ راہول جی کا حساب الگ ہے آپ حساب لگ سنی سنی یہ کہ رہا ہوں آپ حساب لگ سی جائیں راہول گاندی کا سی 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 آ رہی سی سی چناؤ ہار رہے ہیں دیکھ رہا ہے چناؤ ہار رہے ہیں اس نینے پرکار پڑ پنج بہانے طریقہ ڈھونڈے ہم چناؤں کی پوری پرکریا پہ پرشن سے لگائیں ہم ہم یہ کوشش کرے کہ چناؤں کی پوری پرکریا کو ہم یہ دیکھنا آس آس 콩 بھی جائیں گے یہ نہیں پرکریا گلت ہو گئی الیکشن پوریشن نے یہ نہیں کیا الیکشن بیشن ایسا نہیں کیا الیکشن کو ایسا ہونا چاہی تھا ہماری ہماری یہ یہ سنوازیں الیکشن پوریشن نے نہیں کری یہ سب اس کی تیاری ہے اور یہ دیش میں ارجکتہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جب ان سے آپ نے بھی پوچھا کی کون سے لوگ ہے جن کو فون گیا کوئی جواب نہیں جب الیکشن پوچھے نے کہا بھی آپ جرہ کرپا کرنے کا نام دے دیجئے یا جس کے ان سے فون گیا اس کا ایک تھانٹے کروپ دے دیجئے وہ کوئی ثبوت ملے گا نہیں تو تو کیوں کی جب کہتے ہیں نا کھسانی بلی کھم بانوچے یہ یہی سب کریں گے پرنٹو یہ بول رہے ہیں کہ دیش کی جنتہ نے ایک سکن کو دیا ہے اور اس کے جتناں مردی کواظیت جتنا مرضی کوشش کریں دیش کی جنتہ ان کے بیغابے میں آنے والی نہیں دیش کی جنتہ ان کے کہنے پر چلنے والی نہیں وہ جو انہوں نے متھ ڈالا ہے ہ Mount ڈالا ہے Gröckот 你 میں رکھوں کی جو لوگوں نے متھ ڈالا ہے وہ تو ایک من صلی اللہ ایک منص germanر خطہ جانا میجھے ایک بریک پہ جانا میں آ رہا رکھیے مجھے بریک پہ جانا ایک منٹ آؤں ہے کہ اگر کوٹ میں جاتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے آپ کو کچھ پرکریہ میں غلط لگ رہا ہے آپ اس کو سمویدھانک طریقے سے لوگتانتر کی طریقے سے اس کا اس کو عدالت میں لے جائے چنوٹی دیں وہ سب سمجھ میں آتا ہے لیکن جس طرح کی بھڑکاؤ بھاشا کا استعمال ہو رہا ہے وہ تو کم سے کم سمجھ سے پرے کی بات ہے میں آؤں گا دنشان جی آپ کے پاس لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد جنہوں نے یوز کیا ہے وہ جانتے ہیں اصلی ہی کا سوال ڈی ایچ سوپر ہی شکتہ کا اصلی تھڑکا ڈی ایچ ڈی ایچ ارے کیا ہو گیا پورا کا پورا گاؤ یہ آ گیا جویہ جسی ہاتھ سے چارہ کھلاتے ہو تب ہی تو آپ کے گائے بہنسوں کی بیانت سب سے جادہ ہے پگلے یہ چمت کا ریس ہاتھ کا نہیں ہاتھ میں جو کپیلا پشو آ رہے ہیں اس کا ہے جو پشو کی سہت اچھی رکھتا ہے اور بیات بھی بڑھاتا ہے تبیلا ایچ کا نمبر وان پشو آہار رہا پول والا کسرین والا بینڈ والا یہ لو بائی بینڈ بجے کی پاپا اکر گڑڑ ہوئی تو گائے پیسے ارے نہیں دے بینڈ سامان لے کیسے میں نے پاوزیٹی پیس سیسٹم پہ رجیسٹر کیا بینڈ کو چیکس اور بینیفیچریز کی جانکاری دے دیے بینڈ چیک کرے گا چارج کرے گا ڈیٹیلز مائچ نہیں توک اگر پرابلم بہت پرانی ہے تو ڈاکٹر اورتو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولے اب درد بھی گھٹنے ٹیکیگا اب جھولیا ہویا لبیا سفے چنیا کالے چنے سب کو مزیدال بنے ڈیٹیلز مائچ کریوسٹی can take you to some out of the world places curious about this place scan this qr code before i take it off with my سیٹ ٹائرز سیٹ crafted for the curious بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے Galant سمجھتا ہے اس سمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ Galant Advanced TMT Rebar نرمان کا real hero ڈیلیوری boy has picked your order ڈیلیوری بھوک لگی ہے 30 minute کا میسیج نوٹیفیکیشن آیا تھا میسیج کے سارے تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں کل آپ نے کچھ شیرز بچی تھے نا تو تو چک کیا میسیج آیا تھا صرف میسیج کافی نہیں ہے آپ شیر مارکت میں کوئی بھی tranжیکشن کرتے ہیں تو سٹاک ایکسینج سے آئے اسمیس یا ایمیل کو اپنے دیمات اکاون اور بانک سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیلی کیجئے بیٹا بھوک میں نا دیمان بندل جاتا ہے سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر چیرا سے پیاس بچھائے دیجیشن کیلیم بس چڑیر میں نمک پانی کا بیلنس بنائے دو ٹوک آپ دیکھ رہے ہیں اور دو ٹوک میں ہم چرچہ کر رہے ہیں نتیجوں سے پہلے کیا ماحول ہے نتیجوں سے پہلے کیا ڈیولپمنٹ سب پہ بات کر رہے ہیں چناؤ پریڈام جو ہیں کل آئیں گے کل صبح آٹھ بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی اور صبح چھے بجے سے ڈی ڈی نیوز آپ کو لائیو پر سارن دکھائے گا ہمارے ساتھ جڑیے گا لیکن اس وقت جو ہم چرچہ کر رہے ہیں چناؤ سے پہلے جو ماحول بنا ہے یا جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب پہ چرچہ کر رہے ہیں مرسات آرپی سنگ جی بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں دشینت نگر راجنیتک وچھلے شک ہیں پردی بھنڈاری مرسات جن کی بات کے فاؤنڈر ہیں اور ایکزٹ پول انہوں نے بھی کیا تھا اکیلیش کٹیار ہیں سماج وادی پارٹی کے پروکتہ راگہ واؤستی ہیں جو برش ردی وقتہ ہیں اور صدیر کو مار رہے ہیں مرسات راجنیتک وچھلے شک اور برش پترکار ہیں پردی بھنڈاری سب سے پہلے یہ جو ریاکشن جو راہول جی کا آیا سونیا جی کا آیا باقی لوگوں کا آیا بے پکش کا آیا کہ یہ موڈی میڈیا کا جو ہے یہ پورا ایکزٹ پول ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے بی جے پر مکھیالے میں بیٹھ کے یہ پورا ایکزٹ پول بنایا اشوک جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب تلنگانہ اسیمبلی الیکشنز آیا تھا تلنگانہ اسیمبلی الیکشنز میں ہماری خود کی پولنگ ایجنسی نے کہا تھا کانگریس پارٹی پون بہومت کے ساتھ میجورٹی میں سرکار بنائے گی اور کئی باقی ایجنسیز نے بھی یہی کہا تھا اس وقت کانگریس پارٹی کے سی ایم ڈیزگنیٹ اور اس وقت کے چیف اور اب کارچ کے کرنٹ چیف مینیسٹر ریوند ریڈی جی ہر ٹیلیویزن چینل پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں ایکزٹ پولز کا سواگت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پارٹی کے کارے کرتا جوش میں رہیں پر اوور کانفیڈنس میں نہ رہیں تو میرے ساب سے راحل گاندی جی کو ریوند ریڈی جی کو فون لگانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ تب تمہیں ایکزٹ پولز میں وشواس کیوں کر رہے تھے تو میرے ساب سے جو یہ پورا ویرود ہے اشوک جی یہ پورا کا پورا ویرود راجنیتک ہے ایکزٹ پولز تب اناؤنس ہوتے ہیں جب آلیڈی ہر فیس کا ووٹ ہو چکا ہے تو سکسٹی سکس کروڑ ووٹ ڈل چکے ہیں اس کے بعد ایکزٹ پول ہوا ہے تو ایکزٹ پولز ایسا نہیں ہے کہ سکسٹی سکس کروڑ جنتا انفلوینس ہو جائے گی یہ بڑی بہت immature بات ہے اب دوسری بات اشوک جی آپ میرے twitter handle کو دیکھ لیجئے میں آپ کو اور آپ کے سارے سب کو پورے دیش کو نیوتا دینا چاہتا ہوں آپ پورے کے پورا data کو دیکھ لیجئے آپ کو constancy پتا چل جائے گی جہاں پہ میں موجود ہوں پچھلے نو سالوں کے اندر چار سو لوگ سبہ constancyز ایک لاکھ کلومیٹر ٹرائیول کر چکا اور میرے پاس سیونٹی data researchers ہیں اور چالیس پر سے سینتیس الیکشنز ہم نے صحیح پر دیکھی ہیں جس میں آمدنی پارٹی بھی جب کنجاب کے اندر جیتی تھی ہم نے کہا تھا جب کانگریس پارٹی بھی تلنگانہ میں جیتی تھی ہم نے کہا تھا تو میرا ماننا ہے شوک جی مول بات آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ سے یہ ہو رہا ہے کہ جیرام رمیش جی یا یہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک مورلی ہمارے دیموکرسی کو ڈی لیجٹمائز کرنا چاہتی کیونکہ ان کو اندر سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ چناب نہیں جیت رہے تو پہلے انہوں نے ای وی ایم کو بلیم کیا پھر لگا کہ ای وی ایم کی بات جنتا نہیں سویکار رہی تو پھر ایگزٹ پولز کو بلیم کیا اور اب ایگزٹ پولز کی بات جنتا نہیں سویکار رہی تو جنتا کے کندے پہ اپنے کارکرتاؤں کو آوان کر رہے ہیں کہ تم کل سڑک پہ نکل جاؤ جو منوجہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی جنتا کی بات نہیں کر رہی جنتا نے تو پولنگ بوت پہ ووٹ ڈال دیا سکسٹی سکس کروڑ لوگوں نے ڈالا ہے وہ اپنے کارکرتاؤں کو اسیمبل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور میرے حساب سے یہ کل کا دن اگر اس طریقے سے سڑک پہ لوگ آتے ہیں کارکرتاؤں ان کے سڑک پہ آتے ہیں تو یہ دیش کے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کا اپمان ہوگا جنہوں نے جا کر چپ چاپ شانتی پوروک ووٹ ڈالا الگ الگ سمیں الگ الگ پارٹیوں کو ڈالا ہے راجنے تک دلوں کو ڈالا ہے پر یہ ایک بڑا گلوبل پلوٹ مجھے لگ رہا ہے شوک جی جو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ بھارت کے اندر تیسری بار پون بھومت سے کوئی گورننس کے نام پر پردان منتری بننے والا ہے اور جنتا نے ووٹ بھی دے دیا اتنی ویوزتاؤں کے باوجود آپ گلوبل پلوٹ کیوں کہہ رہے ہیں میں گلوبل پلوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب چیٹ جی پی ٹی نے یہ ریلیس کیا اور آپ اس بات کو دیکھ رہتے ہیں شوک جی اور یہ اوپن ڈومین میں ہے کہ مئی کے مئنے سے چیٹ جی پی ٹی میں اوپن لیگ کانگریس پارٹی کے پکش میں ایسا چیٹ جی پی ٹی نے کلیم کیا ہے بورٹس کو لگایا گیا کمنٹس کو ڈالا گیا یوٹیوب میں اینٹی کانگریس یوز کو پرو کانگریس یوز کو انفلیٹ کیا گیا اور انٹی کانگریس یوز کو سپریس کیا گیا اور تب ہی اس وقت سپریہ شینے جی ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اس ریولیشن کے تھوڑے چھوٹی ایٹ آورز پہلے کہ دیکھو یوٹیوب پہ ہماری فالوورشپ زیادہ ہے انسٹرگرام پہ فالوورشپ ہماری زیادہ ہے تو میرے حساب سے گلوبلی اگر آپ کو گلوبلی ایک بڑی طاقتیں لگی ہیں جو کل ہمارے پورے بڑا دربھاگیپون ہے کہ ہمارے دیش کی وپکشی پارٹیز اس پورے کی پورے ایجنڈے کے اندر سملت ہوتی بھی دکھ رہی ہے اگر یہ کل سڑک پہ نکلے تو بجے کچھ کہنا شو جی اس میں بولیے سار بولیے یہ سملت نہیں ہو رہی میرا تو آگے کہنا ہے اروپ ہے میرا یہ ویک کرا رہی ہے کیونکہ جو اسرائیل میں کونسل کمپنی ہے وہ بینا پیسے کے کام نہیں کرتی وہ جو یہاں پر انفرنس کرتی ہے سوشل میڈیا کو وہ پیسے لیے میرا فری میں کوئی کام نہیں کرتا اور وہ کونسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کون لوگ ہیں کہاں پر دیش کے اندر جو یہ سب کر رہے ہیں اس کی جانت جروری ہے اور میں بیکسے کروں گا کہ ہومنسیس کی جانت کرائے گی اور یہ جو اب آج سے اور اگلے کل تک یہ دو تین دن میں جو جاری کریں گے اس کے پیچھے بھی بڑا ایجنڈ ہے دیش میں ایک نارکزم لاؤ دیش میں پاکستان چائنہ کی ڈیپ سیٹ اس میں لگی ہوئی ہے یہ تو فواد چوزری کی بیان نہیں آتے فواد چوزری کی ہمت نہیں کیوں بیان دے دے فواد چوزری جو وہاں کی ایجنسی ساکھی ہے جا جرموٹ کنٹرول سے چائنہ ان کو چاہتا ہے وہ بیان دیتے ہوں گے اور فواد چوزری نے کیا کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر راہول گانتی پردھانتی بنے وہ یہاں کے مسلمانوں کو اشارہ کر رہے تھے وہ یہاں پر ووٹرز کو اشارہ کر رہے تھے کہ آپ نے کس کے پخش میں ووڈ ڈالنا ہے یہ بڑا شرم سے رہا جا رہا دے اس کے اندر اوکے یہ جو سنکیٹ مل رہے ہیں یہ واسطہوں میں خطرناک ہے اس لئے میں یہ بڑا بڑی گم بھیرتا سے اٹھا رہا ہوں ایک منپردیب آپ کچھ کہنا چاہے اس سے پہلے میں کانگریس کی جو دو سو پیچانوے سیٹوں کی بات ہی نا صدیر جی آپ بھی لگ بگ سارے سیٹوں کا آقلن کر رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ دو سو پیچانوے کا جو آنکھڑا ہے یہ کہاں سے کانگریس نے لیا ہو کیا زمین سے کوئی اس کا سمپرک ہے اور جو اکھلیش جی جو بار بار کہہ رہے ہیں یہاں پر جس طرح کی انہوں نے کہا یہ لوگ مانکے بیٹھے ہیں کہ سماجوادی پارٹی یو پی میں جیت رہی ہے زمینی چیز آپ نے اتر پردیش کی راجنیتی پر زمینی گراؤن پر بہت کام کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس واسطہ میں سیچویشن ایسی ہے ایسی کچھ میں نے کم سے ہم پچاس لوگ سوا چھتری پی میں گھوم ہوں اور دیش بھر میں کم سے ہم سو لوگ سوا چھتروں کا میں نے دورہ کیا کہیں بھی نہیں لگا کی کانگریس پارٹی پورے ہندوستان میں یا انڈی گٹھوندن کا ایک سو بیس ایک سو تیس سے اوپر جا رہی ہے رہی بات اتر پردیش کی تو اتر پردیش میں پندر سے بیس ایسی لوگ سوا ہے جہاں پہ سماجوادی پارٹی اچھی ٹکر میں ہے لیکن آپ بیس ایسی میں بیس لوگ سوا جیت کے تو سرکار نہیں بنا سکتے تو یہی کم اوپیس پورے دیش میں یہی ستی ہے تو پھر یہ جو ماحول بنانے کی کوشش چل رہی ہے یہ ماحول بنانے کی کوشش صرف اس لیے کہ اپنے کارکرتاؤں کو خوش کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پھر مجھے لگتا ہے کارکرتاؤں کا منوبل بنائے رکھنا چاہیے پولٹیکل پارٹی کو اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن ان کو اس طرح سے فورس نہیں کرنا چاہیے لیکن رہے راگو عوستی بھی میرے ساتھ ہے راگو میں یہ جاننا چاہتا ہوں چیٹ گیپٹی کے لے کر ایک گلوبل ایک پورا جو ایجنڈا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ پردیش نے بھی کیا کچھ باتوں کا ذکر میں نے بھی کیا خبر یہ بھی آ رہی ہیں کہ یوٹیوب کے مادیم سے بھی کانگریس نے چناؤ جیتنے کی کوشش کی ہے کانگریس کے جو سمرتک یوٹیوبرز تھے ان کو اچانک جو ہے بڑی بڑی ریچ دی جا رہی ہیں اور جو باقی جو یوٹیوبرز تھے ان کی ریچ کو دوایا جا رہا ہے یہ بھی پورا کا پورا معاملہ اور شاید آپ ایسے ہی معاملہ لے کر ہائی کورٹ تک پہنچے ہیں کیا ایسا سمبھو ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کی اس طرح کی چیزیں سمبھو نہیں ہیں میں بتاتا ہوں یہ کیسے سمبھو ہے آپ کو میں ادھارن دے کے سمجھاتا ہوں اور ہمارا جو کیس ہے وہ کیولی یوٹیوب کے پریپیکش میں ہے اور آپ نے سنا ہوگا بہت سارے یوٹیوبر تھے دروغراتھی وغیرہ جن کے نام جو ہے الیکشن میں بہت چرچہ میں رہے تھے جن کو کافی پرموٹ کیا گیا تو کوئی بھی چاہے یوٹیوب ہو یا ایکس ہو یا فیس بوک ہو ان کو ایک انٹرمیڈیری پریپیکشن ملتا ہے جو بھارت میں بھی آئیٹی ایک کے انترگت ملتا ہے وہ بیسکل یہ کہتا ہے کہ آپ کے پلیٹ فورم میں کوئی بھی کچھ ڈالتا ہے تو اس وقتی کی جواب دے ہی ہوتی ہے پلیٹ فورم کی پر سے جواب دے ہی نہیں ہوتی انلیس ان انٹل وہ دو رولز ہیں 3 1 2 اور 4 کلوزیٹ آپ کے انٹرمیڈیری رولز میں مطلب کچھ اگر آپ سین کانٹنٹ نہ ہو یا چائلڈ پورنگریفی جیسی کوئی چیز نہ ہو تو آپ کی کوئی لیابیلیٹی بندی نہیں لیکن یوٹیوب کے پرپیکش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے بہت بار کچھ چینل ہوتے ہیں ان کو جو ہے بین کر دیا جاتا ہے شیڈو بین کر دیا جاتا ہے سٹرائک کر دی جاتا ہے یا آپ اپنا جب یوٹیوب کھولتے ہیں آپ کا جو ہوم پیج ہوتا ہے تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چینل ہے اس کو بہت اگریسیفلی پرموٹ کیا جا رہا ہے یا جیسے دروگراتی یا ایسا کوئی چینل آپ کے سامنے جو ہے یوٹیوب پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے وہ آ جائے گا تو آپ اس پہ کلک کریں گے لیکن اگر جو ہے یوٹیوب اور ایسی جو سمسطہ ہیں ان کو انٹرمیڈیری لائیبیلیٹی سے انٹرمیڈیری پروٹیکشن چاہیے تو پھر وہ ایسا نہیں کر سکتے لیکن اب ہم آتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں امریکہ کا جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ ان سب جتنے امریکن ٹیک جائنٹ سے ان کو کنٹرول کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو چائنا نے اور رشیا نے کیا چائنا اور رشیا نے جو ہے ان سب کو بین کر رکھتا ہے اور ان کے اپنے ورزن ہے گوگل کی جگہ چائنا میں پائد ہوئے اور بی کانٹیکٹ اور یہ سارے جو ہیں وہ رشیا میں چلتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہمیں اس راستے پر ابھی جانا چاہیے لیکن ایک بار الیکشن ختم ہو جائے تو ہمیں ٹیک جائنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ایک پٹیکلر ٹائپ کا کنٹرنٹ جو ہے ہماری جنتہ پر کیوں پوچھ کر رہے ہیں کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے اس سے پہلے بھی چناؤں ہیں بھاجپا نے کچھ چناؤں جیتے ہیں بھاجپا نے کچھ چناؤں ہارے بھی ہیں اور میں خود جو ہے ایک پول ڈسکلوزر دیتا ہوں میں بارتی جنتہ پارٹی کا کرے کرتا ہوں اس بار میں نے پرچائر کمیٹی کے ساتھ بھی کام کیا تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تلنگانہ اور کرناٹکا جیسے پردیشوں میں کانگریس کو بھی بجائے ملی تھی اور مجھے پورا وشواس ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہاراسترے آریانہ میں جو ویدان صبح چناؤں ہو رہے ہیں اس کو کانگریس بہت اچھا کرے لیکن کوئی بھی نرڈا ہے ہمارے لوگ تنتر کو لے کے وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو لینا چاہیے ہمارا جو ووٹر ہے اس کو لینا چاہیے ہمیں کسی فورینر کو یا کسی ویدیشی کو اس کو ایجنڈا پریس کرنے کی عنومت ہی نہیں دینی چاہیے کیونکہ گوگل اور یہ ساری جتنی کمپنیز ہیں گوگل ہو گیا ایکس ہو گیا یہ جو ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کے پرتی جواب دے ہیں ان کے شیئر ہولڈر جو ہیں وہ یہاں پر نہیں بیٹے ان کے شیئر ہولڈر جو ہے امریکہ میں بیٹے ہیں تو امریکن ناغرک اگر کوئی بھی ویدیشی ہو اس کو ہمیں اتنا ادھکار نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری جنتہ کو بتا سکے کس کو ووٹ کرنا ہے یا کس کو نہیں کرنا ہے کیونکہ بھارتی ناغرکوں کو بھی ایسا کوئی ادھکار نہیں ہے کہ امریکہ میں یا بریٹین میں یا کسی اور دیش میں لوگوں کو بتا ہے کہ ان کو کس کو ووٹ دینا چاہیے تو یہ جو سمپربتہ والی بات ہے سوورنٹی والی بات ہے وہ بہت مہتفورن ہے اور ہماری سوورنٹی سمپربتہ کو کوئی ویدیشی جو ہے اگر اس کو نیچا دکھا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس چھوڑیے پورے دیش کے ہر ایک ناغرک کا کرتا ہے کہ وہ اس کا ویروت کرے بلکل ٹھیک بات ہے ہر ایک ناغرک کرتا ہوئے میں اسی سوال کو لے کے دشن جی آپ کے پاس آؤں گا آپ بیچ میں دکھنے ہی رہے تھے نہیں تو میں آپ کے پاس آتا ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد میں اس بات کو بٹھاؤں گا جو راگہ ورستین اٹھایا اپورٹن مدہ پردی پاؤں گا اس چھوٹے سے بریک کے بعد مریان کیوں نے پراکرتک حالدی مرچی دھنیا نہیں مرچی دھنیا حالدی ایم دی ایچ مصالی سچ سچ ایم دی ایچ ایم دی ایچ میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے ای پی ایف لے کے اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا کیا پھر کوئی گارنٹی ڈیٹرنز سکیم ہے تو یہ ای پی ایف آپ کی مدد نہیں کردکتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی دیفورٹر بن جائے تو تو پھر ایپ ایف آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا ہے کان سے سکھا نس ای کی سائت پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر کریوسٹی can take you to some out of the world places کریوس about this place scan this qr code before i take it off with my siat tires siat crafted for the curious ڈیٹرنز کھٹا ہے کھٹا ہے ایوہ خیلی مگو لیڈینڈ کی بیر اس سے تا میں کھلو گا بیر کیوچر بارٹنگ لیڈینڈ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی آرے یار دکھا اگر اس پر میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنے دکھت ہو جاتی اس لئے أرگیا کہتا ہے بانک اکاونٹ ہو یا بانک لوگر اس میں نومینی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جماع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامت کیا ہے RBI کہتا ہے جانکار بنیے ستر کریے MDH کا کچن کینگ کچن میں ہو تو ہم سب کچھ پنا سکتے ہیں پینگن کا بھرتا، آلو گو بھی، بھنڈی مسالہ اور بھی بہت کچ MDH, MDH بعد جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے Galant سمجھتا ہے ہی زمیداری آپ ڈبل ایم ریمز کے ساتھ Galant Advanced TMT Rebar نیرمان کا ریال ہیرو گھٹنا کندھا یا کبر چاہے جیسا ہو درد ڈاکٹر راپتھو آپ کو دیتا ہے درد سے پوری آزادی یہ کوئی ٹیمٹری پینکلر نہیں آئیورویدیک آشدی ہے اب تک تیسٹی راجمہ بنانا نہیں آیا بیننہ MDH راجمہ مسالہ کے تیسٹی راجمہ کیسے بنے گا MDH راجمہ مسالہ کیا سوادش راجمہ بنائے MDH دوٹوک آپ دیکھ رہے ہیں اور دوٹوک میں ہم چرچہ کر رہے ہیں نتیجہ آنے والے ہیں اور نتیجہ آنے سے پہلے جو ہے کیا ماحول ہے اس سب پر چرچہ کر رہے ہیں کیا آشنکہ ہیں کیا سمبھاونا ہیں کل پہ جو کچھ ہوگا وہ تو ہمیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے کئی چیزیں چنتہ پیدا کرتی ہیں ان سب پر چرچہ کر رہے ہیں میرے ساتھ جو میمان جڑے ہیں وہ آپ کی سکین پر ہیں دوسرے ناغر جی یہ جو ہے امپورٹنڈ ہے بڑا ایشو کی جو خبریں آ رہی ہیں اور چیٹ جی پی ٹی کی اور سے خود جو ہے یہ جو اوپن آئی کی طرف سے جو کہا گیا ہے وہ سب چیزیں ہیں کی پہلے ایک طرف تو یہ بات ہوتی ہے کی بھئی پہلے آپ چناو کو پرباویت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کے خلاصے ہوئے ہیں اس سے یہ کی کانگریس اور باقی پارٹیوں نے بدیشی زمین سے بھارت کے چناو کو پرباویت کرنے کی کوشش کی کانگریس کے حق میں ماحول بنانے کی کوشش کی اب جب ایکزٹ پول آ رہے ہیں جس میں دکھ رہا ہے کہ نہیں جیت رہے تب اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں جیتے تو پھر چناو آئیوگ نے گربڑی ہی کی ہے اور اس کے لئے تیار ہو جاؤ سڑک پر آنے کے لئے تیار رہو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب سمویدھان کے پکش میں یا سب یہ ڈیموکرسی کے لئے تو پکش میں نہیں دیکھتا نا دیکھئے کانگریس پارٹی کو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں سمویدھان اور سنستاؤں کے نرمان میں ایک بڑا رول نبھایا ہے تو کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ کانگریس پارٹی سویدھان پر آستہ نہیں رکھتی دوسری بات میں پرشن پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جانتہ پارٹی کے ہمارے بڑے بھائی سے کہ آج آپ لوگ ایک زیب پول کو منبانے کے لئے اتنا جور کیوں ڈال رہے ہیں ابھی چند دن پورو کی بات ہے جب چکتیزگر کا چنا ہوا تھا پوری میڈیا دکھا رہی تھی وہاں پہ کانگریس کی سرکار بن لی لیکن بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار بنی دوہزار چار کے ہم آکڑوں کو ایجزیپ پول کے آکڑوں کا آدھر وشلیشن کریں ہر چینل ساری میڈیا دو سو سے دو سو اسی کے بیچ میں اٹل جی کی سرکار کو نمبر دے رہی تھی بھارتی جانتہ پارٹی کو نمبر دے رہی تھی لیکن سرکار نہیں بنی تو آج آپ میں پارٹی سنگھ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آکڑے ہی سہی ہیں مل جانتہ سنگھ جی مطگنہ ہونے دیجئے کیا پتہ دوہزار چار جیسی استیتی آئے کیا پتہ چھتیس گھر جیسی استیتی ہو جائے سب کانگریس کو جیتا رہے تھے اور بھائٹ پچ جیت گئی بولی آرپی سنگھ جی چلی آپ کے منگری لال کے حزینز اپنے پورے ہو سکیں ایسی ہم آشاء کرتے ہیں چلو بغوان آپ پہ کچھ ست بجی آپ پہ ایک سپنے دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے لنتو جو سچ ہے ہم اگزیپول کے پکش ہیں وروض میں نہیں ہیں اگزیپول ایک لوگتنظر کا پروسس ہے اور کل ریزلٹ آئیں گے ریزلٹ کو ماننے کریے نا اس کے خلاف مہور کیوں کھڑا کر رہے ہیں آپ ایسا مہور کھڑا کریں گے جیسے یہ ایلیکشن ریگل ایکشن ہے آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اگر ریزلٹ ہمارے حساب سے نہیں ہوگا ٹھیک جو ہم پرسکریہ کریں گے آپ کیے ایکشن کرنا چاہتے ہیں پرسکریہ مطبع آپ ایکشن کرنا چاہتے ہیں آپ ایک دیش میں انارکی ایک ہے مہور کیوں کھڑا کرنا جاتے ہیں دیش میں آ رہے ہیں ایسا کیوں کھڑا کرنا جاتے ہیں ایک دیشن ہے سنیے نا ایک پر سنیے ایک پر سنیے سر ایک پر میرے دوکا نہیں نتیجے جب ابھی آئے نہیں ہیں تو ان کو ایمان کی کس نے کیا ہے نہیں سنیے میری بات ایک ایک بات آپ کے نیتر کا چھکی پڑھ لیجئے آپ کے نیتر کی چھکی پڑھ لیجئے پانگرس یہ جو پچھل جاری کیا وہ کیا جاری کیا ہے مدی کوئی پچھا نہیں جاری کیا ہے سر پھجی باتیں دیکھئے میں بڑی دیکھئے دوشاں جی دوشاں جی سنیے س hose جنیے س انتیج جنیے سنیے دوشاں جان جی سنیے دوشاں جنے سنیے اگمیرات دیشت وال کو ماناو اختبال کو بالکل ہوتا ورکا ہے اس کو تو منتر دعو اس پر پرسنٹی جن اگزٹ پول کو کوئی مانے نہ مانے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن سوال میرا پھر میں یہی کہہ رہا ہوں جو پارٹیاں جو انڈی گڑھ بندن سمویدان کی دعائی دے رہا ہے اس کو لے کر بی جے پی نے نہیں کہا ہے یا کسی بھارت کے کسی سیفولوجس نے پردیب بنداری نے نہیں کہا ہے یہ اوپن اے آئی کمپنی نے کہا ہے کہ بھارت کے چناؤں کو پرباویت کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور کانگریس کے حق میں یہ ایک ودیشی کمپنی کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے یہ بی جے پی نے نہیں کہا پردیب بنداری نے نہیں کہا دیکھئے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں اشوک جی میرے حساب سے یہ ایکزٹ پول ہنڈڈ پرسنٹ صحیح ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں پر میں آپ بپکش کا ایک بار ان سب کا ایک بار آپ ریاکشن دیکھئے 295 سیٹس اگر یہ جیت رہے ہیں تو مطلب ان کے حساب سے سب ایکزٹ پول گلت ہیں تو پھر آپ ان کو بدنام کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب ہو گیا ہے سب کچھ لوگتندر ختم ہو گیا آپ چھپ چھپ سے ریلاکس کریے آپ کی پرتکریہ ہونی چیئے ٹھیک ہے یہ ایکزٹ پول ہیں یہ گلت ہے پرجیے ہم انتظار کریں گے ووٹنگ کا یہ نہیں کیا انہیں آج کانگریس پارٹی نے ایک اوفیشل کمیونکیشن میں کہا آپ نے سبھی کارے کرتاؤں کو جلا مکھیالے پہ اسیمبل ہونے کے لئے آپ مجھے بتائیے کیا اگر آپ اس کے طریقے اس کو اگر میں منو جا کے سٹیٹمنٹ سے ریلیٹ کروں کہ ہمیں نہیں پتا کہ جنتہ جواب دے گی آپ تو لوگوں کو پروک کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ٹو نائنٹی فائیو سیٹس نہیں آئے گی تو ای وی ایم کھراپ الیکشن کمیشن کھراپ ایکزٹ پولز فرجی پورا لوگتندر خطرے میں اور جاؤ کارے کرتا جو ہے زمین پہ اترو اور اگر ابھی نہیں اترو تو تمہارا راجنیتک استیت تو جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا یہ آپ کو امریکہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا اسی طریقے سے کیپٹل ہل پہ لوگ جو ہے گئے تھے اور پورے کے پورے وشو نے اس وقت امریکہ کے چناپ کو سیلیبریٹ نہیں کیا تھا کیپٹل ہل کی بات کی گئی تھی میرے حساب سے کل دیش کے لوگتندر کے مہاپرف کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے ویشوک طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ گلوبل ہیڈ لائن یہ رہے کہ یہ طریقے کی نیوز سامنے آئے اور یہ سب اس میں مہرا بن رہے ہیں میری چنتہ یہ ہے کہ جب اس دنیا کے سب سے بڑے لوگتندر کے پر پر میں اشوک جی جی سیون کی پاپولیشن سے زیادہ لوگ یہاں پر ووٹ کر رہے ہیں سکسٹی سکس کروڑ پیپل کا پیسفل الیکشن ہوا ہے تھوڑے سی انسیڈنس کو چھوڑ دو دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے ہم کیا دنیا کے سامنے یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دن لوگ سڑکوں پر اترو کتنا بڑا یہ پلائے ہے کانسپیریسی جس کے بارے میں چنتت ہوں سدیر تیس سیکنڈ آخری کیا لگ رہا ہے آپ کو دو سے پہچانوے ایک طرف ایکجیل پول ایک طرف زمینی حقیقت کے کیونکہ آپ نے سو سے زیادہ کانسپیریسی کا دورہ کیا ہے زمینی حقیقت کس کے کون قریب ہیں انڈیا کے ساتھ ہے کیونکہ ایکجیل پول لگ بھگ بالکل صحیح دکھا رہا ہے آئی نا اس سے دس سیٹ اوپر لیچے ہو سکتا ہے اسے زیادہ کوئی گنجائس نہیں ہے زیادہ کی گنجائس نہیں ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ ایکجیل پول صحیح غلط یہ تو کل فیصلہ ہو جائے گا پر جو بھی فیصلہ ہو اس کو سوکار کرنا چاہیے بجائے اس کے کس طرح کی دھمکی دینا اس طرح سے ماحول خراب کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ہار ملے جیت ملے آپ کو سہر شرکار کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کچھ گھر بڑ ہے تو آپ کے پاس کوٹ جانے کا راستہ کھلا ہے لیکن اپنے کارکرتاؤں کو بلانا جھٹانا یہ بھاشا بولنا کہ لوگ سڑک پہ آ جائیں گے ہمارے ہاتھ سے چیزیں چلی جائیں گی اس طرح کی بھاشا بولتا لوگ میسیج کر رہے ہیں محول بنایا جا رہا وہ ڈیموکریسی کے پکشدار لوگ کم سے کم ایسا نہیں کر سکتے کم سے کم ڈیموکریسی اور سمویدھان کی بات کرنے والے لوگ ایسا نہیں کر سکتے لیکن فیلال کل تک انظار کریں گے کل سبے چھ بجے ضرور جڑیے گا ڈیڈی نیوز کا وشیش جو پرسارن ہے سبے چھ بجے سے شروع ہوگا اور سب سے سٹی کے نتیجے آپ کو ڈیڈی نیوز پر ملیں گے فیلال آج کے لئے آپ سبی کا شکریہ نمسکار موسیقی